موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلس کے اس ٹی وی پروگرام نبی کی بیویاں میں آپ سب کا خیر مقدم ہیں اب تک ہم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویوں کی صیرت اور ان کے حالات زندگی دیکھے اور سنے اور سمجھے انشاءاللہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی جو دسویں بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنو نظیر تھا یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کے سردار ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ کا جو سلسلہ نصب تھا وہ حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے ان تک پہنچتا تھا جو حضرت صفیہ کا باپ تھا ہوئی بن اختب یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا اور تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا حضرت صفیہ کی پیدائش حجرت سے تقریباً دس برس پہلے مدینہ کے اندر ہوئی اور ایک ایسے گھر میں ہوئی جو مذہبی اعتبار سے بھی یعنی بڑا گھرانہ تھا یہودیوں کا اور ان کے والد اپنی قوم کے سردار تھے تو بڑے ناز و نیم میں حضرت صفیہ کی پرورش ہوئی اور پڑے لکھے ماحول میں جہاں تورات کے عالم تھے ان کے والد ایسے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود بھی بچپن سے بہت ذہین تھی اور صحیح اور غلط کو پہچانتی تھی توحید رسالت اور آخرت کے جو عقائد ہیں یہودیوں کے ہاں بھی ان کی ایک بگڑی شکل بہرحال موجود تھی ان تمام عقائد سے حضرت صفیہ بھی واقف تھی اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے حالات آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر یہودیوں کے حالات تھوڑے سے آپ کے سامنے بیان کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبیلے مدینہ میں رہتے تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرعزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی بلکل صاف تھی کہ آپ مدینہ میں ایک نئی ریاست کی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے جو تمام وہاں کے شہری ہیں ان کے ساتھ امن و سلامتی کی بنیادوں پر قائم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ان تمام یہودی قبائل سے معایدہ کیا ایگریمنٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے جو ہمارا دشمن ہوگا وہ تمہارا بھی دشمن ہوگا اس طریقے کی دفعات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل کے ساتھ اہد کیا اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 مہینے تک جو جہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس اس طرف مکر کے آپ نے نماز بھی پڑی قرآن میں بار بار ان کو بنی اسرائیل کہہ کر کے مخاطب کیا گیا یہ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے سوالات کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ان کے سوالوں کو سنتے تھے اور بڑی ملائمت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کو جواب دیتے تھے الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی یہودیوں کے ساتھ بلکل کلیر تھی آپ ان کے ساتھ امن اور چین اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی امن کے ساتھ رہیں آپ دوسروں کے مقابلے میں ان کو حق سے زیادہ قریب سمجھتے تھے کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے تھے رسالت کا ان کے ہاں تصور موجود تھا توحید کا بگڑا ہوا ایک تصور موجود تھا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ پر خاص طور سے توجہ دیتے تھے مگر یہودیوں کے یہاں نسل در نسل جو ایک صفات جو ان کے اندر موجود تھی اہد شکنی کی بد اہدی کی وہ صفات اللہ کے رسول کے زمانے کے یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی اور اس اہد شکنی کا آغاز کیا بنو قینقا نے ان کا ایک بہت بڑا مارکٹ تھا مدینہ کے اندر اور یہ لوگ عام طور سے آہنگری کا کام کرتے تھے لوہے کے ہتھیار ہو گئے اور گھرے لو جو برتن وغیرہ ہو گئے وہ سب بناتے تھے اور بیچتے تھے اور یعنی پورے مدینہ کی مارکٹ پر ان کا ہولڈ تھا مسلمانوں کو بھی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے بازار سے لینے جانا پڑتا تھا جب غزوے بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے اور مشرقین کو شکست ہوئی تو اس کے بعد یہودیوں کو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی تکلیف ہوئی یہودیوں کی ہمدردیاں مشرقین کے ساتھی وہ مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے تو غزوے بدر کے بعد جب مسلمان اس بازار میں بنو قینقا کے بازار میں جاتے تھے تو یہ لوگ آوازیں کستے تھے یہ لوگ فپتیاں کستے تھے کہ ارے وہ تو قریش کے لوگ تھے اگر ہم ہوتے تو ہم تمہیں انجام تمہارا دکھا دیتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مسلمان عورت کو انہوں نے سر بازار ننگا کر دیا جس پر وہاں بوال ہوا اور ایک مسلمان ایک یہودی آپس میں لڑ پڑے مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا یہودی نے مسلمان کو قتل کر دیا بات آگے بڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اپنے معاملے کو ختم کرایا صلح صفائی کرنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ بالکل لڑنے اور مرنے مارنے پر اتارو تھے اور انہوں نے وہاں اس موقع پر بھی ایسے جملے استعمال کیے کہ بدر میں مشرقین تھے جو شکست کھا گئے ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم تمہیں تمہاری حقات بتا دیں گے اس قسم کے جملے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کے لئے استعمال کیے الغرض یہودیوں نے اس قسم کی باتیں کر کے اس معایدے کے توڑنے کا اعلان کر دیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلد ہی انہیں سرینڈر ہونا پڑا ان کے تمام جو جنگ کے قابل مر تھے سب قید کیے گئے اس وقت کی جو بین الاقوامی جو قانون تھا جو انٹرنیشنل رول تھا بغاوت کی اور اہد شکنی کی سزا سزائے موت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے سکتے تھے مگر آپ نے ان کے ساتھ رحم و مروت کا برطاو کیا اور آپ نے ان کو مدینہ سے جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا اس شرط پر کی اپنا سارا سامان اور اسلحہ چھوڑ کے جانا ہے چلانچہ وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام کے سرحدی علاقوں میں ذراعات نام کے علاقے میں وہ لوگ جا کر کے بس گئے معزز ناظرین یہ تو قبیلے بنو قینوقہ کا حال تھا یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ تھا بنو نظیر ان لوگوں کی خیانت کا نمونہ دیکھئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے ایک معاملے کو حل کرنے کے لئے اور مشورہ کرنے کے لئے بنو نظیر کے علاقے میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے تو وہاں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں فسائے رکھا اور اندر ہی اندر یہ پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹے گئے ہیں تو وہاں کسی کے مکان کی چھت سے ایک بہت بڑا سا پتھر آپ کے سر پر گرا دیا جائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے آپ کا خاتمہ ہو جائے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے فوراں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چلے آئے اور اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو الٹی میٹم بھیجا کہ دس دن کے اندر تم لوگ علاقہ خالی کر دو ورنہ ہم اپنے صحابہ کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن پانچ ہجری میں اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے اور ان کے علاقے کا محاصرہ کیا بالآخر انہیں سرنڈر کرنا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے اس شرط پر جلاوطن ہونے کا حکم دیا کہ ہتیار کے علاوہ تم لوگ جو سامان چاہو اپنے ساتھ لے کر کے جا سکتے ہو اس موقع پر حضرت صفیہ کی عمر چودہ برس کی تھی اور حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اختب اس نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس موقع پر اللہ کی قسم کھا کر کے اور اللہ کا نام لے کر کے یہ عہد کیا کہ اب وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں رچے گا یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاؤں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے لوگوں کو الٹی میٹم بھیجا اور وہ لوگ یعنی جیلاوطن ہونے کے لیے اور مدینہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار بھی تھے لیکن عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا اس نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگ سرنڈر مت کرنا اور اللہ کے رسول کی بات مت ماننا ہم اپنے دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دیں گے اور یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ ہے بنو قریضہ اور مشرقین کا جو ایک قبیلہ ہے بنو غطفان یہ تمام لوگ تمہارا ساتھ دیں گے تو ان کے اس جھوٹے وعدے پر بنو نظیر نے اللہ کے رسول کے اس الٹی میٹم کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً اپنے صحابہ کو لے کر کے سن پانچ ہجری میں ان کا محاصرہ اپنے کیا بہرحال انہوں نے سرینڈر کیا اور اس شرط پر وہ مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے کہ اپنا ہتھیار چھوڑ کر کے وہ باقی سارا سامان اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے ہوئی بن اختب جو ان کا سردار تھا اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ اہد کیا کہ آج کے بعد وہ اسلام کے خلاب اور اللہ کے رسول کے خلاب کوئی ایکشن نہیں کرے گا اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اٹھائیس میں پارے میں کیا سرح حشر کی دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے پہلے اجتماع کے وقت ان کی پہلی میٹنگ کے وقت ان کے گھروں سے نکالا تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کریں کیونکہ بہت مضبوط لوگ تھے یہ تاجر لوگ تھے بزنس مین تھے اور بڑے مضبوط ان کے قیلے تھے مکانات تھے کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو اپنے یہ قیلے اور مکان چھوڑ کے جانا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا تمہیں گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے اور ان کا یہ گمان تھا کہ ان کے قیلے اور ان کے محل ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے تو اللہ تعالی ان کے پاس اس جگہ سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی نے ایسا روب و دب دبا ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتیار کے علاوہ باقی سارا سامان لے کر کے جانے کی اجازت دی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ توڑ کر کے لے کے جا رہے تھے تاکہ ہمارے بعد کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اللہ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کی ہاتھوں سے اپنے ہی گھروں کو برباد کر رہے تھے تو اے آنکھوں والے اے عبرت کی نگاہ رکھنے والوں ذرا اس واقعے سے عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ تعالی نے ان کے اوپر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی یعنی ان کے بارے میں یہ حکم نہ ہوتا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے مدینے سے نکال دیا جائے تو ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیا جاتا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جاتا تو اس طریقے سے بنو نظیر کا قبیلہ وہاں سے جلا وطن ہوا اور وہ لوگ جا کر کے خیبر میں بس گئے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت صفیہ کی عمر چودہ برس کی تھی یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس جلا وطنی کے ٹائم یہودی جشن منا رہے تھے بقاعدہ ان کی عورتیں گانا گا رہی تھی اور جشن کا ماحول تھا ذرہ برابر انہیں کوئی افسوس اور کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی خیانت کی اس کے نتیجے میں اپنا گھر بار ان کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے بلکہ وہ جشن مناتے ہوئے اور گاتے بجاتے ہوئے وہ لوگ اپنے سامان بھر بھر کے وہاں سے روانہ ہوئے معزز ناظرین بنو نظیر کا یہ قبیلہ خیبر میں جانے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے بعد کہ اب وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے یہ لوگ باز نہیں آئے خیبر میں پہنچنے کے بعد ان یہودیوں نے آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اس میں ایک قبیلہ تھا بنو غطفان کا ایک قبیلہ تھا بنو حزیل کا اور خود مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے ان سب کو ملا کر کے تقریباً بارہ ہزار کی ایک بڑی فوج تیار کر کے ان لوگوں نے اب مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بنایا یعنی اب تک جتنی جنگیں ہوئی تھی وہ مدینہ کے باہر ہوئی تھی لیکن اب ان لوگوں نے اس طریقے سے پلان بنایا کہ ہم سب مل کر کے مدینہ پر ایسا حملہ کرے کہ مسلمانوں کا کام تمام ہو جائے اس موقع پر ان لوگوں نے ایک اور سازش یہ کی کہ جو یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا بنو قوریزہ جو مدینہ کے اندر تھا اور مسلمانوں کا علائی تھا مسلمانوں کا حلیف تھا اس قبیلے کو بھی ان لوگوں نے بھڑکایا اور کہا کہ اس جنگ میں تم ہمارا ساتھ دو حالانکہ ان لوگوں نے منع کیا کہ نہیں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے معایدہ کیا ہے ہم معایدہ نہیں توڑ سکتے مگر جو حضرت صفیہ کا باپ تھا ہوئی بن اختب یہ اس قبیلے کا داماد تھا یہ بزاتے خود اس قبیلے میں گیا اور وہاں جا جا کر کے اس نے تقریریں کی اور بھڑکایا اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ساپ ساپ یہ پیغام بجوایا کہ اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے گویا ایک طریقے سے مسلمانوں کے لئے اب دوہری مصیبت تھی بارہ ہزار کا لشکر مدینہ کے باہر سے مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے اور خود مدینہ کے اندر یہودیوں کا یہ قبیلہ اپنا ہاتھ اٹھا چکا ہے یعنی اب یہ غداری اندر سے کر سکتا ہے مسلمانوں کی حالت اتنی نازخ تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں ان حالات کا نقشہ کی چاہے فرمایا یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی آ رہا تھا وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ اور آنکھیں پتھرا گئی تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اور دل اچھل کر کے حلق تک آگئے تھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے وَنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا یہی وہ وقت تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں برے طریقے سے ہلا دیا گیا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی دانشمندی اور حکمت کے ساتھ ان حالات کو فیس کیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ مدینہ کے ڈیفنس کے لیے ایک ایسی خندق خودی جائے کہ دشمن مدینہ میں انٹری نہ کر سکے آپ غور کریں وہ انجینئرینگ کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا وہ زمینوں کو پھارنے کے آلات کا زمانہ نہیں تھا صحابہ اکرام نے قدال اور فاورے کے ذریعے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق خودنے کا کام کیا اور کافی گہری اور کافی لمبی خندق خودی گئی تاکہ دشمن کا بارہ ہزار کا جب وہاں لشکر آیا تو وہ مدینہ کے باہر پڑاو ڈالنے پر مجبور ہو گیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی اور آندھی چلائی کہ وہاں سے ان تمام مشرقین کو بھاگنا پڑا ان کے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے ان کی دیگیں اُلٹ گئیں اور انہیں وہاں سے واپس جانا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ تیہ کر لیا کہ اب بنو قوریزہ کو اس کے انجام تک پہنچا جائے چنانچہ بنو قوریزہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے جا کر کے محاصرہ کر لیا بالاخر انہوں نے سرنڈر کیا اور کہا کہ قبلِ عوث کے جو سردار ہیں حضرتِ سعد بن معاذ وہ ہمارے حلیف ہیں وہ ہمارے علائی ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہیں حضرتِ سعد بن معاذ گئے اور ان کے حالات دیکھے انہوں نے اپنے قیلوں میں تلواریں اور زرہیں اور نیزے چھپا کر کے رکھتے ہزاروں اور سیکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے یعنی وہ پوری طریقے سے بغاوت اور غداری کے مجرم تھے اور غدار اور باغی کی سزا سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حضرتِ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل اللہ کے رسول اس پورے قبیلے کو تہہ تیک کر دیا جائے ان کا انجام سزا موت ہے تو ان کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر کے اس پورے قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا موت دینے کا اعلان کیا اور بعد میں جب مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہوئے ان کے قلوں میں داخل ہوئے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں تلواریں اور زرہیں اور تمام چیزیں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جو انہوں نے تیار کر کے رکھی تھی یعنی پوری طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے سینے میں پیچھے سے کھنجر گھوپنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا تو حضرتِ سعد بن معاذ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا اسی موقع پر حضرتِ صفیہ کا جو باپ تخوی بن اختب وہ بھی قتل ہوا کیونکہ وہ اس ساجش کا سرگنہ تھا اور وہ بھی اس پورے معاملے میں آگے آگے تھا معزز ناظرین حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی سلام بن مشکم کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی یہودیوں کا بنو نظیر کا جو سردار تھا اس کا نام تک کینانہ ابن ربی اس کے ساتھ ہوئی تھی جو بعد میں جلاوطن ہونے کے بعد بنو نظیر کا یہ قبیلہ خیبر میں چلا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح عدیبیہ جب کر لی اور مشرقین کے ساتھ ایک صلح ہو گئی تو اب ہر طرف سے اسلام کے خلاف جو بغاوت تھی اور جو دشمنی تھی وہ تھم چکی تھی مگر ایک جگہ تھی جہاں اسلام کے خلاف سازشیں پنپ رہی تھی اور وہ تھی خیبر کی جگہ جہاں یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے جہاں بنو نظیر کا قبیلہ بھی جا کر کے بسا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو ایک خط بھی لکھا اور اس خط میں آپ نے واضح طور پر اپنی رسالت کا اعلان کیا اور صاف صاف لکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں وہی دعوت دے رہا ہوں جو حضرت موسیٰ لے کر آئے اور پہلے کے پیغمبر لے کر آئے اور میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا جس نے قرآن نازل کیا اور جس نے تورات کو نازل کیا اگر تمہاری مذہبی کتاب میں میرا ذکر موجود ہے میری نشانیاں موجود ہیں میرے صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں تو تم مجھے اللہ کا رسول مانو اور اگر نہیں موجود ہیں تو پھر کوئی بات نہیں دین کے اندر زبردستی نہیں ہے اس طریقے کا پیغام آپ نے خط کے ذریعے ان کو بھیجا مگر جو ایک نسلی تعصب تھا یہودی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ نے جتنے نبی اس کے پہلے بھیجے سب بنی اسرائیل میں بھیجے یہ اسماعیل کی اولاد سے یہ نبی کیسے آگیا یہ ایک جو نسلی غرور تا یہودیوں کے اندر اس نے ان کو حق کو قبول کرنے نہیں دیا اور ان لوگوں نے اتنے سمجھداری کی بات اور حکمت کی بات کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ان یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے جب آپ کو یہ کنفرم خبر مل گئی کہ وہاں اسلام کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے تو آپ سولہ سو صحابہ اکرام کو لے کر کے خیبر میں پہنچیں اور اس کے پہلے کی آپ خیبر میں پہنچتے منافقین نے وہاں مخبری کر دی اور بتا دیا کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے پہنچ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے گئے قافلے کو بہت تیزی سے روانہ کیا اور آٹھ منزل کا جو سفر تھا وہاں آپ نے صرف تین دن میں تیہ کر لیا اور جو بنو غطفان کا قبیلہ تھا جس سے سپورٹ مل سکتا تھا خیبر کے یہودیوں کو اس کو کراس کر کے وہاں رجی نام کا ایک چشمہ تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پڑا و ڈالا اور جب صبح صبح جب مسلمانوں کا لشکر جب خیبر کے اندر داخل ہوا تو یہودی حقہ بکہ ہو گئے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی اور اتنے کم وقت میں یہ لوگ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے بہرحال وہ بہت طاقتور بھی تھے ہتیار بھی ان کے پاس بڑی تعداد میں تھے اور بڑے بڑے سرمہ ان کے پاس موجود تھے مگر مسلمانوں کے جو علم بردار تھے مسلمانوں کے جو کمینڈر انچیف تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان کے سارے قیلوں کو فتح کر لیا اور آخر میں ان کو سرنڈر ہونا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو بھی سخت سے سخت سزا دیتے مگر وہاں بھی آپ کی رحمت آپ کے غزب پر غالب آئی اور آپ نے ان کے ساتھ بڑی رحمت کا برطاو کیا آپ نے انہیں اپنی زمینوں اور اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت دی اس شرط پر کہ ان کی جو کھیتنیاں اور باغات ہیں وہ بٹائی پر ہوں گے اور ان کی آدھی پیداوار مسلمانوں کو ملے گی اس موقع پر تقریباً سولہ مسلمان ان جنگوں میں شہید ہوئے اور تیرانبے یہودی مارے گئے جو لوگ مارے گئے ان میں حضرت صفیہ کا چچا ابو یاسر بھی تھا ان کا شوہر کے نانا ابن ربی بھی تھا اور قبیل ابن نظیر کے اور بھی لوگ تھے بہرحال اس طریقے سے خیبر کا علاقہ بھی مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا اور ان سازشوں کا کام ختم کیا گیا معزز ناظرین جب خیبر کے یہودی جو قیدی بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آئے ان قیدیوں میں سابق سردار کی بیٹی صفیہ بھی تھی یہ رئیس زادی تھی اپنی قوم کے سردار کی بیٹی تھی پڑھی لکھے گھر سے تھی اور اسلام ان کے دل میں پہلے ہی اتر چکا تھا جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو آپشن دیا دو اختیار دیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں پورا اختیار ہے تم اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے لئے تیار ہوں تم یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہو لیکن پیغمبر اسلام تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے لئے تیار ہے اور دوسرا آپشن ہے اگر تم اپنے مذہب پر باقی رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تم اپنے قوم میں واپس جا سکتی ہو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اسلام تو پہلے ہی میرے دل میں گھر کر چکا ہے مجھے آزادی ملے اور میں اپنی قوم کے پاس جاؤں جہاں میرا باپ اور میرا بھائی اور میرے شوہر تمام لوگ اسلام کی دشمنی میں مارے گئے ہیں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاؤں چنانچہ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ہی آپ نے ان کا مہر قرار دیا معزز ناظرین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اور اس نکاح کے لئے حضرت صفیہ کو تیار کیا حضرت عم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دلہن بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ کا نکاح ہوا لیکن ان سب کے باوجود ابھی یہودیوں کی شرارت کم نہیں ہوئی اور ختم نہیں ہوئی حضرت صفیہ کا جو پہلا شوہرتہ سلام بن مشکم اس کی بیوی زینب نے اللہ کے رسول کو دعوت دی خیبر کی فتح کے بعد اس نے اللہ کے رسول کو دعوت دی اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر گئے اس نے گوشت میں زہر ملایا تھا اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بشر بن برا اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے فورا انتقال کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لقمہ اپنے موں میں ڈالا تھا لیکن پھر فورا آپ نے باہر نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے آپ نے خود اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اور اس عورت کو ماف کر دیا لیکن جب حضرت بشر بن برا کا انتقال ہو گیا اس زہر کے وجہ سے تو قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کیا گیا خیبر سے واپسی کے موقع پر مقام سہبہ ایک جگہ تھی وہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور جو عروسی کی جو رسم ہے وہ ادا کی گئی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف یعنی کٹر دشمنی اور مخالفت کا ماحول تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سردار کی بیٹی سے جس نے اسلام قبول کیا تھا آپ نے نکاح کیا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے دل میں اسلام کے لیے اور پیغمبری اسلام کے لیے ایک سوفٹ کارنر پیدا ہو ایک نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ اپنی دشمنیوں سے باز آ جائیں مگر ایسا ہوا نہیں اور اس نکاح کے باوجود یہودیوں کی جو شرارتیں تھی وہ بھی بدستور قائم رہیں اور مسلمانوں کے وہ مخالف ہی رہیں معزز ناظرین حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو اس کے بعد تقریباً چار سال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اس کے بعد اللہ کے رسول کی وفات ہو گئیں چار سال انہیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملا حضرتِ صفیہ امور خانہ داری میں بہت ماہر تھی کھانا پکانے کے ہنر میں بہت ماہر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور اللہ کے رسول بھی آپ کو بہت چاہتے تھے ایک مرتبہ حضرتِ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کے یعنی ایک سوطن ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حضرتِ صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا یہودی کی بیٹی کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراض ہوئے کہ دو مہینے تک آپ نے حضرتِ زینب سے بات نہیں کی اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرتِ زینب اور حضرتِ آئیشہ ان لوگوں نے حضرتِ صفیہ کے اوپر اپنی برطری ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم لوگ تو نسب کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے قریب ہیں ہمارا اور اللہ کے رسول کے خاندان ہے کہ تم تو یہودی سردار کی بیٹی ہو تم تو اس معاملے میں ہم سے کم تر ہو ہم سے ڈاؤن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ صفیہ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو گمگین دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے حضرتِ صفیہ نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ نسب کے اعتبار سے ہم تم سے عالی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صفیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے صفیہ اب اگر تم سے کوئی یہ بات کہے تو تم کہو کہ تم تو میرے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہو کیونکہ میں ایک پیغمبر کی بیٹی ہوں ایک پیغمبر کی بتیجی ہوں اور ایک پیغمبر کی بیوی ہوں میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں اور میں حضرتِ حارون کی نسل سے میں ان کی بیٹی ہوں اور میں حضرتِ موسیٰ کی بتیجی ہوں حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی ان ازواج میں شامل تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے سفر میں شامل تھی اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی امت کو دین پہنچانے میں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچانے میں حضرتِ صفیہ کا بڑا اہم کردار رہا تقریباً دس حدیثیں آپ سے مروی ہیں معزز ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرتِ عثمانِ غنی کی شہادت کے پہلے جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تو ان کو بچانے کے لیے بھی یہ اپنے گھر سے نکلی تھی باغیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا سن پچاس حجری میں آپ کا انتقال ہوا اور بقی کے قبرستان میں آپ کو تفن کیا گیا اللہ سے دعا رب العالمین حضرتِ صفیہ کی سیرس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہماری ماں و بہنوں کو اللہ کے رسول کی ازواج متحرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی